امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بات آپ کو بتاتی ہوں رمضان المبارک کی الحمدللہ آج کے بعد تیز دین بعد رمضان المبارک کا چاند پہلا دوزہ ہمارے ساتھ ہوگا رمضان المبارک ہمارے ساتھ ہوگا لیکن میری پوری کوشش ہوگی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں التجاہ کرنا چاہتی ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے رمضان کے لئے کچھ وظائف آپ کو بتائے ہیں ہر روز کے وظائف ہیں وہ آپ پڑھنا ہے آپ نے سب میرے سسکرائبر جتنی بھی مجھے سننے والے ہیں انہوں نے رمضان میں یہ عبادتیں ضرور کرنی ہیں یقین مانے آپ جو پہنی باتیں آپ نے کی ہیں اور ان عبادتوں کو بھی کریں گے وہ بھی بہت پیاری ہیں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یقین مانے کریں تو پوری زندگی میں کبھی آپ نے نہ ایسے روزے رکھے ہوں گے نہ ایسی عبادتیں کی ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گے بہت پیاری ہیں ضرور کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی دیکھیں آپ نے صرف کرنا کیا ہے آپ نے کہیں صرف رمضان کے جو عشاء کی نماز کا وظیفہ ہے میرا بہت دل کیا میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ روز کر سکتے ہیں تو روز بھی کریں اگر رمضان میں کر سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں تو باوضوح ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھیں اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ المائدہ کی آیات نمبر ایک سو چودہ کی تلاوت کریں ایک سو چودہ کی تلاوت کریں رمضان مبارک عشاء کی عشاء کی جب نماز ہوتی ہے نا ٹھیک ہے یہ عمل تب آپ نے کرنا ہے تلاوت کریں اس کے بعد دوبارہ سے تین مرتبہ دروشی پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے جو بھی دعا کریں گے الحمدللہ الحمدللہ وہ دعا قبول و منظور ہوگی علماء اکرام کے مطابق اس وظیفے کے لئے درودِ ابراہیم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے جبکہ چھوٹے اور مختصر درودِ بات بھی پڑھے جا سکتے ہیں تاہم وظیفے کے لئے ضروری ہے کہ اسے پورے یقینِ کامل کے ساتھ باوضوع ہو کر کریں اور جس نے جو مانگنا ہے جس نے بھی کیسی بھی بات ہے کیسا بھی دل ہے یقین مانے یہ عمل کریں الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رمضان کے جو صحیف آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے آپ سے وعدہ لیا جائے گا کہ آپ ضرور ہو کریں گے اجازت دیں اللہ حافظ